ویلکم سٹورنٹس ہم ایک پریکٹیکل کریں گے جس کے اندر ہم ایک پتھر کی ڈینسٹی فائنڈ آؤٹ کریں گے آرکیمیریز پرنسپل یوز کرتے ہوئے آرکیمیریز پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز جتنی زیادہ بھاری ہوتی ہے یعنی جتنی زیادہ ہیوی ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ پانی کے اندر گہرائی تک ڈوپتی ہے مثال کے طور پہ ہم ایک برطن لیتے ہیں اور اس کو پانی سے بھر دیتے ہیں اور پھر ہم دو بلوکس لیتے ہیں ایک بلوک جو میٹل سے بنا ہوا ہو جو کہ آپ یہاں پہ گری کلر کا دیکھ رہے ہیں اور دوسرا بلوک جو کہ لکڑی سے بنا ہوا ہو جو براؤن کلر کا آپ یہاں پہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جب ان دونوں بلوکس کو ہم اس پانی سے بھرے ہوئے برطن میں ڈالیں گے تو لکڑی کا بلوک تھوڑی گہرائی تک جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں زیادہ بھاری میٹل والا بلوک زیادہ گہرائی تک جائے گا اس برطن کے اندر اسی طرح سے آرکی میریز پرنسپل ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر اس میٹل والے بلوک کا ہوا کے اندر ویٹ تھا و1 اس کا ہوا میں ویٹ تھا تو جب یہ پانی کے اندر جائے گا اور پانی کے اندر موجود ہوتے ہوئے ہم اس کا ویٹ کلکولیٹ کریں گے تو وہ ویٹ ہمیں و1 کے مقابلے میں کم نظر آئے گا یعنی کہ کم ویلیوز کی ہمیں ملے گی آرکی میریز کا پرنسپل سب میریز کے اندر بھی یوز ہوتا ہے جہاں پہ سب میریز ایسے بحری جہاز ہوتے ہیں جو کہ سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں اور ان کا سٹرکچر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں سب میریز کے اندر ٹینکس ہوتے ہیں جن کے اندر جب پانی بھر جاتا ہے تو ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی کی گہرائی میں جاتے ہیں اسی طرح سے جب ان ٹینکس میں سے پانی نکالا جاتا ہے تو ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور ہلکے ہونے کی وجہ سے یہ پانی کی سطح پہ آ جاتے ہیں اس پریکٹیکل میں ہم آرکی میریز کا پرنسپل یوز کرتے ہوئے ایک پتھر کی ڈینسٹی کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور اس پریکٹیکل کو ہم ان سٹپس میں کریں گے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کیا چیز ہیں یعنی کیا اپریٹس چاہیے اس پریکٹیکل کے لیے پھر ہم اس پریکٹیکل کو کرنے کا طریقہ ڈسکس کریں گے جس کے دوران ہم کچھ میئیمنٹس لیں گے اور ان میئیمنٹس کی مدد سے جب ہم کیلکولیشنز کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ریزولٹ میں اس پتھر کی ڈینسٹی کیا آ رہی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اپریٹس چاہیے ہوگا اس پریکٹیکل کے لیے ہمیں وینگ بیلنس چاہیے ہوگا یعنی کہ وزن کرنے کے لیے ہم وینگ بیلنس یا پھر سپرنگ بیلنس ان دونوں میں سے کوئی بھی بیلنس یوز کر سکتے ہیں وزن معلوم کرنے کے لیے جہاں پہ اگر ہم وینگ بیلنس یعنی کہ پینز والے بیلنس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ویٹس کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ ویٹ باکس کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا بیکر اور اس کے علاوہ ہمیں تھرمومیٹر چاہیے ہوگا اور ان سب کے ساتھ ہمیں پانی کی بھی ضرورت پڑے گی اب ہم پریکٹیکل کو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تھرمومیٹر کی مدد سے کمرے کا ٹمپریچر یعنی روم ٹمپریچر نوٹ کر لیں گے جسے میں نے ٹی سے رنوٹ کیا ہے جو فار اگزمپل ہمارے پاس ہے 30 ڈگری سنٹی گری اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مختلف روم ٹمپریچر پہ پانی کی رنسٹی مختلف ہوتی ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو روم ٹمپریچر ہے یعنی کہ 30 ڈگری سنٹی گری اس کے مطابق اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پانی کی رنسٹی کیا ہے اس روم ٹمپریچر پہ جسے میں نے یہاں پہ دی ون سے رنوٹ کیا ہے اب یہاں پہ آپ ایک ٹیبل دیکھ سکتے ہیں جس میں مختلف ٹمپریچر کے حساب سے پانی کی رنسٹی لکھی ہوئی ہے تو جیسے کہ ہمارے پاس روم ٹمپریچر 30 ڈگری سنٹی گری تو اس کے مطابق جو پانی کی رنسٹی ہمارے پاس آتی ہے اس کو میں نے یہاں پہ انڈر لائن کیا ہوا ہے جس کے مطابق ہمارے پاس 30 ڈگری سنٹی گری ٹمپریچر پہ پانی کی رنسٹی ہے پانی کی رنسٹی کی یہ ویلیو میں نے یہاں پہ نوٹ کر لی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے گریوریشنل ایکسلوریشن یعنی جی کی ویلیو بھی لکھتی ہے جو کہ ہوتی ہے 980 سنٹی میٹر پر سیکنڈ سکوئر اس کے بعد ہم پتھر لیتے ہیں اور پتھر کو سپرنگ بیلنس کے ساتھ لٹکاتے ہیں سپرنگ بیلنس سے لٹکا کے ہم اس کا میس فائنڈ آؤٹ کریں گے جو یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے 20 گرام اور ساتھ ہی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک برطن لیا ہوا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم بیکر لیں گے تو یہاں پہ میں نے بیکر کو شوہ نہیں کیا ہوا بلکہ ایک برطن لیا ہوا ہے آپ لائب کے اندر بیکر لیں گے تو یہاں پہ برطن کے اندر میں نے پانی بھرا ہوا ہے اب یہاں پہ پتھر کی جو ہم نے میس فائنڈ آؤٹ کیا ہے یعنی 20 گرام اس کو ہم اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں اب ہم نے پتھر کا جو میس فائنڈ آؤٹ کیا تھا اسے میں نے ویٹ میں کنورٹ کیا ہے جسے میں نے ویون سے دنوٹ کیا ہے ویٹ کا جیسے کہ ہمارے پاس فورمیولا ہوتا ہے w equals to mass m multiplied by gravitational acceleration g جہاں پہ ویٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اوبجیکٹ پہ اس کے mass کے مطابق ارث اس پہ کتنی gravitational force exert کر رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پتھر کا ویٹ w1 ہے 20 گرام multiplied by 980 سنٹی میٹر پر سیکنڈ سکوئر اور اس ویٹ کو ہم نے ڈائنز میں لیا ہے ڈائنز اصل میں cgs system کا یونٹ ہے یعنی ایسا system جس کو ہم تب استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی object کی measurements کے لیے سنٹی میٹر گرام اور second کے یونٹس کو یوز کرنا ہو تو تب ہم cgs system کے یونٹس کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ پتھر کے ویٹ کے لیے جو یونٹس یہاں پہ یوز کر رہی ہوں میں وہ میں کر رہی ہوں ڈائنز جہاں پہ 1 ڈائن equal ہوتا ہے 1 میکرو sorry 10 میکرو نیوٹنز کے اس کے بعد ہم پتھر کو اس پانی سے بھرے ہوئے برطن کے اندر ڈالیں گے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے وزن میں اب ہمیں کمی نظر آ رہی ہے اور اب جو اس کا mass ہمیں مل رہا ہے وہ مل رہا ہے 50 گرام اس mass کو بھی ہم نے weight میں convert کیا ہے جسے ہم نے w2 سے denote کیا ہے یعنی کہ weight of solid in water w2 ہمارے پاس بن گیا ہے 50 گرام multiply by 980 cm per second square یہ جو ہمارے پاس کمی آئی ہے weight کے اندر اسے ہم نے اب calculate کیا ہے یعنی کہ w1 میں سے w2 کو minus کیا ہے تو ہمارے پاس آ رہا ہے 5 گرام multiply by 980 cm per second square اس کے بعد ہم پتھر کی density کو find out کرنے کے لیے جو formula use کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے w1 divided by w1 minus w2 multiply by d1 gram per centimeter cube جہاں پہ w1 show کر رہا ہے weight of solid in air w1 minus w2 show کر رہا ہے decrease in weight اور d1 show کر رہا ہے density of water at room temperature اس کے آگے جب ہم solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 20 multiply by 980 is divided by 5 multiply by 980 this hole this hole is then divided by multiplied by 0.995676 پھر ہمارے پاس answer آتا ہے 3.98 gram per centimeter cube تو یہ ہمارے پاس پتھر کی density آئی ہے جو کہ ہم نے R کے میریز principal کو use کرتے ہوئے find out کی ہے